شرم کرو شرم کرو اس وقت ہم موجود ہیں محمد جنید کے اہل محلہ کے پاس اور ان سے بھی جانتے ہیں ان کے والدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور بچے کے حوالے سے پوچھتے ہیں اہل محلہ سے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ باشا اللہ سے والد ہیں محمد جنید کے یعنی کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ اور اب تک آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا گیا ہے پوری ڈیٹیل میں مجھے ساری بات شروع سے واقعہ بتائیے گا تاکہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کے حوالے سے ان کو حقائق پتہ چل سکیں جی بتائیے گا سر سر میں رنگ کا کام کرتا ہوں میں جو ہے نا شفیق علونی میں رات میں کام کر رہا تھا تو یہ والدہ ہیں انہوں نے جو ہے نا بلف لینے کے لیے بچے کو بھیجا رات کے ٹیم ساڑھے دس کا ٹیم تھا تو وہ بلف لینے کیا تو یہ یاسینہ باد وہاں سے کبرستان سے مڑتے ہوئے چورنگی پار کرتے ہوئے آگے جا کے شیل کا پیٹرول پم میں اس کے پاس اس کا ایکٹریڈینٹ ہوا تو وہاں پہ ایک رکشے والا ہے اور وہاں کے جو ہوتل کا مالک ہے اس نے اٹھا کے جو ہے نا اس بچے کو رکشے میں بھیج دیا وہاں پہ فیدائی ہسپیٹل میں اور میرے کو جو ہے نا ان لوگوں نے اطلاع کر دیا آپ کا بچہ زخمی ہو گیا تو جب مجھے پتہ چلا تو پھر میں فیدائی ہسپیٹل پہنچا تو فیدائی ہسپیٹل پہنچا تو آگے موبائل جو ہے نا بچے کو بینڈش کر کے جو نا وہ لے کے جا رہے تھے تو میں نے ان سے بچے نے مجھے آواز دی میں نے پوچھنے کی کوشش کی مجھے جواب نہیں دیا تو میں ان کے پیچھے پیچھے آیا میں سمجھے چاہت تھانے چلا گئے تو وہ لوگ جہاں بچہ گھرا تھا ایکسپیڈینٹ ہوا تھا وہاں پہنچے وہاں سے موٹر سیکل اٹھائی پھر یہ تھانے پہنچے آپ سے بتمیزی بھی کیے پولیس والوں نے ہنڈر پرسن بتمیزی کی کہنے لگے تم اسلے دیتے ہو بچوں کو گولیاں مرواتے ہو اس قسم کی جو نا بتمیزی کی ہے انہوں نے تو پھر میں باہر بیٹھا رہا کافی دیر اس کے بعد پھر مجھے ایک سپاہی نے اندر بلایا مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا واقعہ ہے میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اب بچہ میرے کو سامنے لے کے آؤ تو میں پوچھوں ان سے کیا واقعہ ہے کیونکہ تو میں گھر پر موجود نہیں تھا مجھے اطلاع دی گئی کہ اس کا ایکسٹیڈنڈ ہوا ہے تو جن لوگوں نے واقعہ میں موجود تھے انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ یہاں پہنچو تو اس وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں تو یہ تھانے والے جو ہیں نا انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے رکشے والے کا نمبر دیا ان کو باقاعدہ کہ بھائی یہ رکشے والا ہے اس نے فون کیا اور وہاں کے لوگوں نے رکشے میں بٹھا کے اس کو یہاں فیدائی ہسپیٹل بھیجا تو اس رکشے والے سے بھی انہوں نے بات کی بات کرنے کے بعد اس کو بلانے کی کوشش کی تو اس کو ڈھرایا دھمکایا میرا موبائل چھین لیے ان لوگوں نے موبائل چار دن تک نہیں دیا انہوں نے تو اس کے ایک گھنٹے کے بعد جو ہیں نا پھر مجھے کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہیں نا کرمنل ہے اور اس نے گولیاں ماری ہیں اور اس قسم کی جو نے اس نے حرکت کی ہے میں نے کہا سر اتنا سا بچہ یہ کون سی حرکت کی ہے آپ کو غلط فہمی ہے ہمیں پھر صبح انہوں نے کہا بھائی آپ کے بچے کیوں پر ایف آئی آر کارڈ گئی تو پسٹول کی ایف آئی آر کارڈ دی انہوں نے ایک اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ محضرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں بچے سے ملوایا ہے ابھی تک آپ لوگوں کو لوک اپ میں ملے ہیں یہاں پہ لوک اپ میں ملے ہیں سر اور جب پوری رات اس بچے کو تشدد کیا گیا بری طرح کپڑے اتار کے ننگا کر کے مارا گیا بے دردی سے تو ہمیں تو رات نہیں ملنے دیا گیا صبح جب بچہ ملا تو بچہ کہنے لگا پاپا میرے کو بہت مارا ہیں ان لوگوں نے بے دردی سے ننگا کر کے کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت دکھا ہے کہ اس بچے نے یہ جرم کیا ہے کوئی کسی بھی طرح کا کوئی بھی ثبوت آپ کو نہیں دیا انہوں نے من گھڑت گھانی بنا کے بچے کا ایکشنڈن یہاں سینوں باتتا ہوا اور انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ گاڑیوں میں ایک بچہ تین جگہ کیسے ہو سکتا انہوں نے ایف آئی آر بنائی کہ پارک میں موجود تھا دن میں چار وجہ یہاں برامت کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ گاڑی والے نے اس کو سائیڈ مار کے کچل دیا اگر مان لیتا ہوں کہ یہ بچہ ہے تو وہ بچہ جو وہاں تھا وہ کون تھا اور جس کا ایکشنڈن ہوا وہ بچہ کون تھا جس کو پارک میں یہ برامت کر رہے ہیں وہ بچہ کون تھا ان کا سر جھوٹ کا جھوٹ ویسی پتہ چل رہا ہے پارک میں کس ٹائم ان کو یعنی کہ بچہ وہاں سے محصول ہوا ہے آپ کو ٹائم بتایا انہوں نے سر ان کو پارک سے کوئی محصول نہیں ہوا یہ فیدائی ہسپیٹل میں بچے کو لے کے گئے ہیں اس کی مووی سی سی وی جو لے کے گئے ہیں وہ سب موجود ہیں وہاں پہ اور جہاں یہ حادثہ ہوا اس کا ہوتل کا مالک گوائی دینے کے لئے تیار ہیں اور لوگ بھی وہاں کے گوائی دینے کے لئے تیار ہیں اس بچے کا ایکشنڈن یہاں پہ ہوا اگر گاڑی والے نے کچل دیا سولہ نمبر کارڈیو پہ زخمی کر دیا مان ملیا یہی بچہ ہے تو وہ بچہ موٹر سائر کی لکیلا چلاتا ہے یاسینہ بات سے آرہا اور کسی اور سے ایکشنڈن کرتا دوبارہ ایکشنڈ ہوتا ہے دوبارہ زخمی ہو جاتا ہے تو یہ کیسے پھر یہاں سپسال میں آیا جاتا ہے پھر یہ پارک میں کیسے پہنچ جاتا پارک سے یہ زخمی حالات میں اس کو پکڑ لیتا ہے دن کے چار بجے پکڑ لیتا ہے جھوٹ اتنا جھوٹ یہ خود جو ہے نا ان کا جرم ان کی افائیہ نے دیکھا ہے ان کی جھوٹ ویسے ہی جو نا ملاوڑ میں پتہ چلتا ہے موہیر کو آلہ کام سے بہت زبردست قسم کی انصاف کی اپیل ہے کیوں کہ میرے بچے کے ساتھ جو دیازتی ہو گئی ہو گئی مگر کسی کے بچے کے ساتھ دولم نہ ہو میرے بچے کی دونوں اٹھوٹ گئی ہے آپ حسنہ رکھیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ سب موجود ہیں یہ بتائیں کہ جنیت کرتا کیا ہے پڑھائی کرتا ہے سکول جاتا ہے مدرسے میں پڑھتا ہے یہ پلیز ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو دکھائیے گا یہ مدرسہ ہے اور اس میں پڑھتا ہے یہ سامنے یہ محلے میں اور یہ اس کا ریپورٹ گارڈ ریزلٹ ہے اور یہ برابر میں سکول ہے اس کا محلے میں سکول ہے میٹرک کے پیپر دیئے اس نے اس پڑھائی کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے یہ معصوم سے بچے جو ہیں اس کے دوست ہیں اور اس محلے میں سے ایک ایک بچے سے آپ پوچھیں آپ کو جنید کی چھانٹ چھاٹ کے گوائی دیں گے بڑے بچے رو رہے کہ ظلم ہوئے ان لوگ اچھے اس وقت ہمارے ساتھ جنید کی والدہ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کے ساتھ یعنی کہ کسی بھی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا گیا پولیس کی جانب سے بھی آپ کو کوئی دھمکیاں وغیرہ تو نہیں دی گئی میرے بچے کو دھمکی دی گئی تھی کہی ہے تھا کہ اس کو اگر تم نے میڈیا کو بلائنا تو تمہاری دوسری ٹانگ بھی توڑ دیں گے اور اس کو اٹھا لٹکایا گیا ہے اس کو اتنی بہرہمی سے مارا گیا ہے میرے بچے کی دو ٹانگوں کی ایک ٹانگ کی دو ہڈیے توڑ دیں ہیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں میں کو میرے بچے کو کلی رہا گیا دو میرے بچہ بہت تکلیب میں ہے میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں میں اب بہت دیر تڑپا ہے وزیر آزم سے سب سے میری ہاتھ جوڑ کے درقاس لیں ان کو ان کی ماں کا واسطہ ہے مجھے میرے بچہ لٹا دو میرے بچہ برکل بے خصور ہے میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے میرے بچہ لٹا دو اسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں جنیت کے حوالے سے پلیز بتائیے گا جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جنیت بہت اچھا بچہ ہے مجھے یہاں پر تیرہ سال ہو گئے رہتے ہوئے میں نے کبھی اس کو کسی بھی فیل میں کسی بری باتوں میں کسی میں بھی نہیں دیکھا میرے پاس وہ کافی ٹائم تک کوچنگ بھی اس نے کیے پڑھائی بھی کیے اور ہمیشہ میں اس کو کبھی کسی بات پر ڈاٹا بھی ہے تو اس نے کبھی مجھ سے زبان نہیں چلائے ہمیشہ وہ سپارہ پڑھا پڑھا مزی سے اور اس کے بعد اپنے گھر کبھی فالتو لوگوں کے ساتھ نہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا ارشتر یہ بتائیے گا جنیت کے حوالے سے یعنی کہ کس طرح کا بچہ ہے کسی ایکٹیویٹی میں آج تک آپ نے کبھی ان کو دیکھا تو نہیں کسی بھی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں ملوث تو نہیں پایا گیا نہیں نہیں آج تک جنیت کو ہم نے ایسی کوئی بھی ایسی بات میں نہیں دیکھا لیکن ہم نے بہت انتہائی افسوس ان کے والدین کے ساتھ بہت ہی ظلم ستم ہو رہا ہے کہ ان کو انصاف مل نہیں رہا لیکن یہ وہ بچہ جو ہے اس طرح کا نہیں ہے ہمارے یہ محلے کا بچہ ہے ہمارے سامنے یہ چھوٹا سا بچہ تھا الحمدللہ بڑھا ہوا ہے ہمارے سامنے مندرسے میں الحمدللہ پڑھا ہے ایسی آج تک کوئی ہمیں اس سے کوئی بات ایسی نظر نہیں آئی سر جنیت اچھا بچہ ہے اور ان کے والد صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں تقریباً میں نے تو ایسا اچھ خود تو میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں آج سے پہلے تقریباً اس کی غالباً پندرہ سے سولہ سال اس کی ایج ہے ہم نے نہیں دیکھا اس کو کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹیز میں ہم نے نہیں دیکھا مدرسہ پڑھتا ہے قریباً پندرہ سے پارے اچھا بچہ ہے یعنی کہ مختلف لوگوں کے کام کرنا کسی کے سامنے تو جو ایک اچھے بچے میں ہوتا ہے باقی رہی بات اس کے یہ کیسز وغیرہ کی تو اس کو ہم نے بھی توہ سے سٹیڈی کیا ہے دیکھا ہے اس میں کچھ بہت زیادہ جھول ہیں قانونی جھول جالیں تو یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ خانہ پوری کی گئی ہے اچھا اس وقت ہم موجود ہیں یاسینہ باد کے اس ہوتل پہ جہاں پہ یہ حادثہ پیچھ آیا اور ہمارے ساتھ اس وقت آئین ہی شاہدین موجود ہیں جنہوں نے یہ واقعہ پورا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آئیے جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے اچھا سر یہ بتائیں کس طرح یہ واقعہ پیچھ آیا آپ نے کیا دیکھے کیا مناظر تھے اس وقت سر بچہ آ رہا تھا گلچن والی سائٹ سے اس جگہ پہ کھڑا ہا تھا ایک رکشہ بچہ اس اوور سپیڈنگ میں تھا آکے ہٹ ہوا رکشے کے اوپر اور گر گیا گرہ اس کے بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی تو یہاں پہ جو لوگ موجود تھے جس میں میں بھی شامل تھا ہم نے اس کو رکشے میں بٹھایا اور رکشے والے کو روانہ کر دیا فدائی ہاؤسپیٹل اچھا آپ ہاؤسپیٹل تک گئے آپ ان کے ساتھ تھے نہیں میں ساتھ نہیں گیا تھا کوئی چیز ایسی آپ نے دیکھی ہو جو ایکسیڈنٹ کے وقت یعنی کہ ان کی جیب سے گری ہوئی ہو ایکسیڈنٹ کے وقت ان کی بائک کے علاوہ ان کی جیب سے کچھ نہیں گرا اچھا آپ اس وقت یعنی کہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے سب موجود تھے اس وقت جب ہوا جب میں موجود تھا اس روڈ پہ ہی کھڑا ہوا تھا اچھا اگر آپ کو گوائی کے طور پر بلائے جائے تو آپ اس کی گوائی دیں گے اس بچے کے لئے کسی قسم کا ڈر اور خوف تو نہیں اللہ کا شکر اللہ کی سیوہ کسی کا خوف نہیں ہے اچھا اپنا نام بتائیے گا نبیل عبید اچھا نبیل یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے واقعہ پیش ہوا اور آپ نے کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ تقریباً ہوا ہے 27 رمضان کو ہم بیٹے ہوئے تھے یہاں ہوتل پہ تو بائک آئی یہاں ہی پہ آگے رکشوں میں آگے لگی ہے تو دیکھا تو اس کو فیدائی یہ بائی بول لیتے تو ایک بائی بولا اس کو فیدائی لے جاؤ اس کے بعد ان کو فیدائی لے گئے اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوا پلیس وگر آئی کیا نہیں ہوا جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس بچے کا اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی جیب سے کوئی چیز گری ہوئی ہو نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا بلکل شور 100% بس یہ ہے کہ اس کی جیب سے جب بولنا ہوں سوری وہ جب گرا بائی تھی اس کے پاس اور وہ ڈائل کر رہا تھا اپنا پاپا کا نمبر وہ دوسرے کسی اور کو بولا تھا کہ ڈائل کرو میرے پاپا کا نمبر مجھے گھر پوچھا دو اچھے اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کیبن والے اینی شاہدین ہیں جنہوں نے یہ حادثہ جنید کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آئیے جانتے ہیں انہی کے زبانی اچھے جنید کا جو واقعہ یہ جو پیش آیا بچے کا کس طرح سے پیش آیا اس حوالے سے بتائی ہم نے پوچھا رہا ہے کہ گاڑی چلا رہا مجھ سے سملی نہیں تھی وہ تھوڑی سے سویڈ میں رہا پھر یہاں آگے گاڑی اس کی بلکل پاس آگے ٹھکی ہے پھر وہ اس کو فیڈائی لے گا ہے پھر تھوڑی دیر میں موبائل آیا تھی موبائل میں وہ بچہ بھی رہا موبائل میں گاڑی ڈالے موبائل موت لے گا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی چیز اس کی جیب سے تو نہیں گری نہیں نہیں جیب سے نہیں گری بائک ایک ڈیڑھ گھنٹا یہاں کھڑی رہی تو اس کی بائک بائک کھڑی تو بلکل حالت بری ہو گئی اس وقت ہم موجود ہیں اینی شاہدین کے پاس جنہوں نے جنید کو رکشے میں بٹایا یعنی کہ جس وقت یہ حادثہ پیچھ آیا اس وقت رکشے میں ان کو ڈالا آئیے ان سے جانتے اور ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے واقعہ پیچھ آیا اچھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے واقعہ پیچھ آیا اور آپ نے کس طرح سے اس کو اٹھایا کیا لمحات تھے اس وقت مجھے بتائی میں کچھ نہیں دیکھا میں کس طرح سے اٹھایا کس طرح سے حادثہ پیچھ اٹھا کے کہ اس وقت آپ نے دیکھا اس کا کوئی موبائل کوئی پرس چیز نہیں دیکھا میں کوئی چیز نہیں کرنے کے دیکھا آپ کو پکا اتنا میں پکا دیکھا میں کوئی چیز نہیں کرنے دیکھا پورا ہسپیٹل تک لے کر گئے تھے میں ساتھ نہیں گئے میں رکشے بیٹا کے چھوٹ دیا میں ادھر ہوتل پر کام کرنے رکشے اٹھا کے لے کے گیا اچھے اس وقت ہم موجود ہیں فیدائی ہسپیٹل کے اندر جہاں پہ اس بچے کو لائے گیا اور ان سے بات کرتے ہیں اسے سر ایک آپ کے پاس کیس آیا ہوگا جنید نام کا بچہ ہے تو اس کی ہمیں اس حوالے سے دیٹیل بتائیے جنید حوالے سے کس طرح کا پیشنٹ آتا کیا آتا مجھے سر ایک تو ہمیں ان کی فوٹیجس آئی ہیں ان کے جتنے بھی آپ کے پاس موجود ہیں ایکسٹینٹ کیس گالے بن آیا تو ان کے والد صاحب میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے بولا تھا کہ کسی پولیس کیس کے چکر میں اس کو لے لی گئے کوئی مدرسے کا بچہ تھا گالے بن میرے پاس اس کی انفرمیشن آئی تھی اس کی مدرسے کی بچی وہ اور اس کے ساتھ دو تاریخ وہ یہاں آیا تھا دس تاریخ اس کے والد صاحب میرے پاس آیا تھے ایڈمیسٹریٹر لیویل کے اوپر میں نے وہ پرچی بھیجوا دیئے اور ابھی تو ایڈمیسٹریٹر ہمارے آویل بل نہیں وہ صبح گیارہ بجے سے لے کے شام تین میں تک ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ بچہ کس ٹائم آپ کے پاس آیا آپ نے کب اس کو بینڈیج وغیرہ سب چیزیں کس ٹائم کی ہیں یہ مجھے بتائی چیزیں جو جتری بھی ڈیٹیلز ہیں میں مجھے تاریخ دیتے ہیں ہمارے ایڈمیسٹریٹر کے پاس پرچی گئی بھی اگر وہ میپا ہوتی تو میں آپ کو نکال کی سکتا آپ کے پاس سسٹم میں موجود ہونی سہی سہی جنیت نام کے بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں اس تاریخ میں جنیت بہت سارے آئے اس دن کے ڈیٹیل نکال ہمیں کوئی جلدی نہیں سر آپ یہ بچے کی زندگی کا سوال آپ کو بولنا چاہ رہا آگر آپ مجھے ٹائم دے تو میں یہ بلکل کر سکتا ہوں آپ مجھے دس سے پنگا میٹ دیں تاکہ میں پیشنٹ کو فری کر دس منٹ دیتا ہوں آپ کو نکال لیے آپ جتنی بھی ڈیٹیل ہمیں پلیز دی دیں اور ان کے والے صاحب کا پورا نام مجھے بات دیگا جو نام ڈیٹ مجھے دے دیں تو میں آپ پاس مجھے بکا بکا اور بکا کی پوری ٹیم اور صفائی کی پوری ٹیم جو ہے اس بچے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت اور ہم حقائق تک انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے اچھے اس وقت ہمارے گئے تو ایک بندہ مشکوک بیٹھا ہوا تھا جس کے دائے پاؤں کی ایڈی کے اوپر سے خون رسر رہا تھا اس سے نام پوچھا تھا اس نے اپنا نام جنید وال جاوید بتلایا شلوار کمیز پینا تھا اس کے پاس پسٹل نکلا دو راؤنڈ نکلے اور یہ تھا چار پندرہ کا وقت ہو ہے رات کے تین چھ کا ہے رات چار پندرہ کا چار وقت بتا رہے ہیں سر بتا پار کا نام گوسیا پار بلا نو ایبی ایریا نہیں نہیں ہسپٹل ہو کارا نہیں نہیں ہمارا تو موقف وہ ہسپٹل والے بھی موقف ہمارا یہ دے رہے ہیں کہ پولیس ہمارے پاس ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے ہسپٹل والوں نے نہیں تو سر ساڑے صبح کے چار بجے کیسے ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ابھی اس کی بھی تو ایک سو تو یہ پتہ کر گئے ایک سو سات ایف ایر کی دفتیش آپ کے پاس ہے یہ اس فقت موجود ہیں جورہ باد تھانے کے آئیو صاحب کے پاس جن کے پاس جنید کا سارا کیس ہے ان سے پوچھتے ہیں ساری چیزوں کے حوالے سے بتائیے کہ کس طرح سے ایف فیر یہ کٹی گئی ہے ندیم صاحب کیس کے مدی ہے وہ اور ان کا بیٹا انجرڈ ہوئے تھے تو دو تاریخ کی رات کو انجرڈ ہوئے تھے پھر انہیں ٹریٹمنٹ کرایا تین تاریخ انہیں ایف 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 روی جنید کو جنید سنید مجھے چھوڑ یوں لگی ہے کہ وہاں پہ ایک ایک ارکشن میں جا رہا تھا اس میں میں نے ہٹ کیا تھا اس پہ پھر میں نے اس کو جو وہاں پہ بھی ترتیش کی ہے وہاں پہ موقع بھی گیا ہوں وہاں پہ لوگوں سے معلومات کیا ہے وہاں پہ بلکل ہی ہے تقریب نہیں لیکن ٹائمنگ میں دفرینس آ رہا ہے کیونکہ ٹائمنگ ہمارے پاس تھی ساڑھے دس بلے جو انسیڈنٹ ہوئا ہے اس میں باپ بیٹے دن زخمی میں اور وہاں کا جو انٹرسیڈنٹ ہے وہاں پہ جو حکمی ہے تو پھر اس پہ تک ایک گھنٹے سبا گھنٹے کے دفرینس آ اس کو پھر یہ ہم نے جو ہے وہاں پہ اس کا ریمان ہوگارا لیا لگیسری کرائی ٹیٹمنٹ کرائی بہرحال اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ہم نے جو مختلف کیمرات پھر لگے ہوئے تھے اسے معلومات کی گوشش کی پھر اس نے ملے فیضائی سپٹل لے کر گئے تھے وہاں پہ گیا میں تو وہاں پہ فوٹیج پھر نہیں کلوائی تو وہاں پہ تیز بچ کے ستاون منٹ کا آیا ہے کہ وہاں پہ جو انٹریو ہوئی تھی پھر اس کے والد کا کبھی وہاں پہ فون پہ تلاہ ملی دی کہ بھائی جو ہے اس نے ایک رینڈ بھائے تو وہ بھی تقریبا نہیں ہے تیز بچ کے چیلیس منٹ پہ وہاں پہ تلاہ ملی تھی پھر ہم نے پھر مددہی سے بھی رابطہ پتا کیا اس نے بھولا بلکل یہی کنفرمتز پہ ہم نے اس کو جیل کے سری کرا دیا مددہی کی سر کیا ٹائمنگ تھی آپ کے پاس جب وہ آئے ہیں ایف ایر کٹوانے کے لیے وہ ٹائمنگ مجھے بتائیے مددہی جس طرم آپ کے پاس آیا ایف ایر کٹوانے کے لیے مددہی جو ہے تین تاریخ ہو رات کو نو بجے اس نے ایف ایر کٹوائی تھی اس سے پہلے ایک دن پہلے جب وہ انجیٹ ہوا تھا اسپیٹل گیا تھا تو یہاں سے جو آپریشن مرانچ کے جو افسران تھے وہاں پہ گئے تھا اس کا انہوں نے بیان وغیرہ لیا تھا جانچ وغیرہ کی دی اور جب ٹریٹمنٹ وغیرہ اس کے ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد اگلے دن وہ تھانے آیا تھا اچھا مجھے یہ بتائیے سر سب سے جو اہم سوال یہ کہ آپ نے ان کو برامت کس جگہ سے کیے دیکھیں مجھے گرفتار شدہ لاکب میں ملا دا ہوا کیونکہ ہمیں جو تحتیشی افسر ہیں ہمیں ایف ایر پلس ملزیم لاکب میں ملا دا میں نے اس کو انٹروگیٹ کیا ہے جو اس نے بتایا انٹروگیٹشن میں کہ میں ساتھ ایسا ہوا ہے تو میں نے اس کے بھی انکواری کیا ہے جانچ کی ہے وہاں پہ جا کے میں نے لوگوں سے ملا بھی ہوں پھر میں نے سیڈیا ریکارڈ اور وہاں پہ فوٹیج وغیرہ بھی وہاں سے فضائی سے لیے اور اپنی ایفرٹس جتنی بھی ہیں وہ کریے ہیں اس کے سر اصلہ وغیرہ سب آپ کے پاس موجود ہے جو برامت کیا ہے اس کو آپریشن ملانچ ہے وہ ڈیل کرتے ہیں سر فنگر پرنٹس وغیرہ سب آپ نے ان کی ریپورٹس آپ کے پاس موجود ہیں ہمارے پاس تیس سو چورانوی ایک ایسے ہیں میرے پاس اس کا میں آئی ہوں کیس کا تحتیشی افسر ہوں اس کے بارے میں مجھے عمل ہوں لیکن سر پھر بھی آپ کو ساری چیزیں تو آپریشن کے جو افسر ہیں ان کا مجھے نام بتا دیں اور کس طرح سے ساری چیزیں کی ہیں یہ بھی مجھے بتا دیجئے گا اس کے ایسے ہی غلام حیدر شاہ تحتیشی افسر ہیں وہ اس کے تحتیش کر رہے ہیں اچھا انٹروجیشن کے دوران جو ہے آپ کو یعنی کہ بچے میں دو جگہ سے اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ ٹوٹی وی تھیں یا کیا اس کے اوپر کیا چیز یعنی کہ آپ کو کس حالت میں ملا بچے یہ بتائی مجھے جب ملا تو اس کا ایمیل وغیرہ انہوں نے دیا تھا تہانے والوں نے کہ اس کا ایمیل ہم نے کرایا بھائے اب آسی سے کرایا بھائے لیکن جب مجھے بچے نے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر میں نے وہاں پہ اس کا ایمیل بھی کرایا پھر وہاں پہ جب بھی ایکسری بھی کرایا اور اس کا پھر علاج بھی کرایا تو اس کی ریپورٹ سمیں مل جائے تو وہ وہاں پہ جمع کرائیں کوٹ میں جب جمع کراتے ہیں جیل میں کاپی تو آپ کے پاس موجود ہو اس کی کاپی ہوگی آپ کے پاس ریکارڈ ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ کو فرض آپ کو دے دیں گے آپ کو دے دیں گے آپ کو دے دیں گے